میں انڈین نیوی کو اور انڈیا کے لوگوں کو جو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس طرح انہوں نے انسانی جانے بچائیں زبردہ زبردہ یہ بڑی حمد والی بات ہے کہ آپ پاکستان میں کھڑے ہوگے انڈین نیوی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر کسی کے پاس لاجک نہیں ہوگا کیا انہوں نے واقعی میں انسانوں کی جانے نہیں بچائیں اور وہ بھی مسلمانوں کی ایران کے جو کریو میمبر تھے اس کے اوپر تو کوئی آپ میں سے بلیم بھی نہیں کر سکتا پاکستان سے کہ بھئی آپ نے انڈیا کے فورسیز کی طریف کر دی میڈیا یہ کہنا چاری کہ ایران اور انڈیا کے ریلیشن اس لیے بہتر ہو رہے ہیں کہ ایران نے پاکستان پر ٹیک کر دیا یہ مقصد ہے نا کہنے کا اور بھائی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی غلط فہم یہ پہلے دماغ میں سے نکالیے ایران سے انڈیا اس طرح میں پیٹرول لے رہا تھا کہ جب پاکستان کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا اور پوری دنیا نے منع کر دیا تھا ایران سے پیٹرول لینے کے لیے میں مختلف طریقے سے بتاتا ہوتا ہوں کہ پوری دنیا سے جب منع کر دیا گیا کہ ایران سے پیٹرول نہیں لینا انڈیا اس ٹائم بھی پیٹرول لے رہا تھا اچھا میں پورے یوٹیوپرز پورے مین سری میڈیا سب سے یہ پوچھنا چاہوں گا رام مندر پہ بڑے پورا رام ہوئے بڑی باتیں ہوئیں بڑے انٹرویو ہوئے کسی کو یہ یاد ہے کہ سب بھول چکے ہیں کہ اس کے بیچ میں سکھوں کا کیا کردار تھا سکھوں کے کیا معاملہ تھے سکھوں نے اس میں کیا اپنا کردار دا کیا اور انگریزوں کو کس طرح انہوں نے انگریزوں کے آگے اتجاج کیے رام مندر کے لیے دوسری سائٹ پہ انڈیا میں بھی الیکشن ہونے والے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ کون اس دفعہ الیکشن جیتے گا کون پرائم نیر سر بنے گا یا کون سی پارٹی جیتے گی دیکھئے انڈیا میں مودی صاحب کا مقابلہ نہیں ہے نہ ان سے کوئی جیس ہے دیکھئے مودی صاحب لوگوں کے دلوں میں ان کی روح میں ان کی آتما میں ان کے دماغ میں بس چکے ہوئے ہیں کیونکہ مودی صاحب کی نہ اولادیں ہیں نہ ان کی فیملی ہیں نہ ان کے بعد کسی نے وزیراعظم بننا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری طرح نہیں لائنیں بنی ہوئی ہیں آج نواز شریف صاحب کل ان کی بیٹی پرسون کا بھائی ترسون کا بچہ ادھر ایسا چکر کوئی نہیں ہے سر میں اب یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن چلے اب نکلوا دیجئے اس ٹائم کے مجودہ جو آرمی چیف تھے وہ پتہ ہے کہ کہتے تھے بنگلہ بنگالیوں کو یو بلڈی سیولین یعنی کہ یہ ایک عام آدمی کتا پھلا ہے اس کی کوئی اقاعت نہیں ہے لیکن آج اسی بنگلہ دیش کی کرنسی اور یہ کہتے تھے کہ ان سے جان چھڑا ہو یہ پورے لوگ ان سے جان چھڑا ہو دو ٹکے کے لوگ ان سے جان چھڑا ہو یہ ہمارے آرمی چیف اس ٹائم یہ کہا کرتے تھے اور شیخ مجیب کہا کرتے تھے کہ ہم نے پاکستان کو نہیں توڑنا جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج بہت دن بعد ہمارے ساتھ عابد بھائی مجود ہے اور ٹاپک بہت ہی سیریس ہے ایران اور پاکستان کا جو کنفلک چل رہا ہے پہلے یہ خبر آئی کہ ایران نے پاکستان پہ مزائل اٹیک کیا پھر پاکستان نے جوابی کاروائی کی پھر پاکستانی میڈیا پہ یہ بتایا گیا کہ نہیں بھائی ہم تو برادر کنٹری ہیں مسلم برادر کنٹری ہیں سارے معاملات ختم ہو گئے ہیں ریلیشن بہتر ہو گئے ہیں لیکن اب پھر خبر آ رہی ہے کہ ایران میں پنجابی تقریباً سات سے نو کے قریب جو پنجابی ہیں جن کو قتل کیا گیا ہے اور حالات پھر سے کشیطہ ہو چکے ہیں اس پر بات کریں گے دوسری سائیڈ پہ ایران اور پاکستان کے اس کنفلکٹ میں انڈیا کا کیا رول ہے انڈیا کیا ایران کی ہیلپ کر رہا ہے پاکستان کے گیمز یا پھر اس کے علاوہ جیسے دیکھا جائے بھی ریسنٹری ایران کی ایک شپ کو جن سے وہ سمالیا کے سمندری ڈاکوں نے ہائی جا کیا انڈیا نیوی نے جس طریقے سے بہادری سے سترہ کے قریب جو ان سے ایران کے کریو میمبر ہیں انہیں بچائے ان سب چیزوں کے پر بات کریں گے عابید بھائی السلام علیکم جی والیکم السلام شوئے بھائی یہ ساری باتیں ٹاپک انشاءاللہ کریں گے جو جو آپ نے باتیں گئی ہیں وہ سوالوں کے جواب بھی دیں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کے اوپر ایپیشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ سلام بات گئے مہارنگ بلوچ کا جو ایک بلوچستان کے لوگوں کا ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا تھا جو ان کو زلیل کیا جا رہا تھا ان کی بات کوئی نہیں سن رہا تھا آپ لوگ ادھر گئے آپ کے ساتھ یونیورسٹی کے لوگ جوائنڈ تھے وہ ایک فیمیل جوائنڈ تھی جس کا انٹریو میں نے دیکھا آپ کے ساتھ اور وہ پروپر بولے اور میں آپ کی ہمت کو یہ دعات دینا چاہتا ہوں دیکھیں پاکستان کے چینل یا پاکستان کے یوٹیوپر کسی کی جورت نہیں تھی کہ ادھر جا کے پروپر ایک پروٹیسٹ کیا جائے یوٹیوپروں میں اور آپ لوگوں نے پروپر سنیے بھائی جان آپ نے پروپر پروٹیسٹ کیا آپ کے ساتھ وہ سندھ کی جو ایک لیڈی تھی جو بڑا بول رہی تھی جو ادھر پنجاب میں میں آپ کو کلیر کرتا جلوں گے وہ پورے پاکستان کی یونیورسٹی سے جتنے بھی سوشل ایکٹیوز تھے جو ہمارا گروپ ہے ہم سب ایکٹھے ہوئے اسلامباد پریس کلاب کے باہر قائد ازم یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی اور بھی جتنی پاکستان کی بلوچستان یونیورسٹی سے لوگ ایکٹھے ہوئے اور ہم نے پروٹیسٹ کیا آبیر بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذیمہ داری تھی اور بھی بہت کچھ وہاں پہ کر سکتے تھے دیکھیں شوئے بھائی وہ بلوچستان والے وہ مظلوم لوگ ہیں جنہیں ہم بچارہ بھی کہہ سکتے ہیں جنہیں ہم مظلوم بھی کہہ سکتے ہیں جن کے ظلم اور ستم کی داستان جو ہے نا ہم لوگ پروپر نہیں بتا سکتے سر اور جب وہ لوگ پروٹیسٹ کے لیے سڑکوں پہ آتے ہیں تو آپ انہیں غدار کہتے ہو آپ انہیں رو کے ایجنٹ کہتے ہو آپ انہیں انڈیا کے ایجنٹ کہتے ہو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا میرے بھائی خیر آبید بھائی یہ ایک بڑا ملہب ہٹ کے ٹاپک ہے اور اس کے اوپر نظر آ رہے ہیں اور دوسری سائٹ پہ پاکستان کی میڈیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا سپورٹ کر رہا ہے جی ایران کو پاکستان دیکھیں شویب بھائی یہ تو سراسل پروپاگنڈا اور غلط بات ہے دیکھیں جو جنمن بات ہے نا ریالیٹی کو سامنے لے کے ہو کیوں ڈڑھتے ہو آپ ایران کو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو یا میڈیا یہ کہنا چاہ رہی کہ ایران اور انڈیا کے ریلیشن اس لیے بہتر ہو رہے ہیں کہ ایران نے پاکستان پہ ٹیک کر دیا یہ مقصد ہے نا کہنے کا اور بھائی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی غلط فہم یہ پہلے دماغ میں سے نکال گئے ایران سے انڈیا اس ٹائم میں پیٹرول لے رہا تھا کہ جب پاکستان کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا اور پوری دنیا نے منع کر دیا تھا ایران سے پیٹرول لینے کے لیے میں مختلف طریقے سے بتاتا ہوتا ہوں کہ پوری دنیا سے جب منع کر دیا گیا کہ ایران سے پیٹرول نہیں لینا انڈیا اس ٹائم بھی پیٹرول لے رہا تھا انڈیا اس ٹائم بھی دیکھیں نا جس طرح میں سر وہی بتانے لگا ہوں وہ پورٹ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سی پیک کے بالکل اپوزٹ ہے سامنے گواہدر پورٹ کے بالکل سامنے اچھا وہ اس کے اندر ایران بھی ہے گوانستان بھی ہے اور کافی ملک ہیں اور بڑا ہی آؤٹسٹننگ قسم کا وہ پورٹ بن رہا ہے اچھا وہ کیوں بن رہا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے کے ساتھ تو یہ فضول کی باتیں ابھی میں انڈیا نیوی کو اور انڈیا کے لوگوں کو جو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس طرح انہوں نے انسانی جانے بچائیں دیکھیں سر یہ بڑی ہمت والی بات ہے کہ آپ پاکستان میں کھڑے ہوگے انڈیا نیوی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر کسی کے پاس لاجک نہیں ہوگا کیا انہوں نے واقعی میں انسانوں کی جانے نہیں بچائیں اور وہ بھی مسلمانوں کی ایران کے جو کریو میمبر تھے اس کے اوپر تو کوئی آپ میں سے بھلیم بھی نہیں کر سکتا پاکستان سے کہ بھائی آپ نے انڈیا کے فورسیز کی طریف کر دی میں انڈیا کے دیکھیں میں پوری آرڈینس کو پورے پاکستان کو بتانا چاہوں گا پوری دنیا کو ہم صرف انڈیا کی طریف نہیں کرتے جو کچھ کر رہا ہو ہم اس کی طریف کرتے ہیں ابھی آج ہی پاکستانی فورسیز کے اوپر ہم پاکستانی فورسیز کی شروع میں ہم نے بتایا ہے کہ جس طرح بلوچستان والوں کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن جہاں ان کے طریف ہم وہ بھی کریں گے کیوں نہیں کریں گے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران نے پاکستان پر روکڈ مارے پاکستان نے پروپر بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیا ایران کو پتا چلا کہ ہم نے پاکستان کو چھیڑا ہے دیکھئے پاکستان میں پوری دنیا کو پتا ہے گربت ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے حالات بہت برے ہیں یہ پوری دنیا کو پتا ہے لیکن پاکستانی لوگ غریب ہیں پاکستانی فورسز یا آرمی غریب نہیں ہے ہم نے ساری زندگی دیا ہم نے ساری زندگی آرمی کو تو دیا ہمارا ڈیفنس اتنا کو مضبوط ہو چکا ہوا ہے چاہے ہمارے بچوں کے پاس کھانے کو پانی روٹی نہیں ہے چاہے ہمارے گھروں میں بجلی نہیں ہے چاہے ہمارے گھروں میں سوئی گیس نہیں ہے ہم روٹی پکانے سے محروم ہیں لیکن ہم نے اپنی فورسز کو اتنا مضبوط کیا ہے اتنا مضبوط کیا ہے کہ ہماری فوج سے آپ ایران کے ساتھ کمپیر کر لیجئے ہماری فوج کو کہ ایران پاکستانی فوج کے آگے کچھ بھی نہیں ہے نہیں اس میں یہ ہے یہ تو ایک انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق ہماری جو انسی آرمی ہے تقریباً ساتھویں نمبر پہ آتی ہے ساتھویں آٹھویں نمبر پہ آتی ہے انڈیا کی آرمی دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ آتی ہے اور ایران کی ٹاپ ٹین میں بھی نہیں ہے یہ تو یہ ایک ریالیٹی ہے لیکن عابد بھائی دیکھا جائے اس ٹیم یہ کنسپٹ نہیں ہے کس کی آرمی بہت در ہے یا کس کی آرمی مضبوط ہے کنسپٹ میں ہمارا ریزن یا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دو کنٹریز نیبر کنٹریز ہیں اپس میں لڑتے نظر آرہے ہیں اوپر سے مسلم کنٹری ہیں اور تیسرا کنٹری جو کہ پوری دنیا کے ساتھ اپنے ریلیشن بہتر کر رہا ہے ایران کے ساتھ بڑی پیاری بات ذہن سے ہی بات کر دوں دیکھیں یہ مسلم والا کنسپٹ سب سے پہلے شوے بھائی اپنے ذہن سے نکالی یہ مسلم والا کوئی چکر نہیں ہوتا یہ ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے یہ ہمارے میڈیا نے بنایا ہوا ہے یہ ہمارے مسجد کے ملہوں نے جمعہ والے دن بنایا ہوا ہے جو خطاب دیتے ہیں دیکھیں مسلم امہ والا کوئی چکر نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے آپ سعودیہ ریبیا کو لے لیجئے آپ ایران کو لے لیجئے آپ یوے ای کو لے لیجئے آپ افغانستان بنگلہ دیش کو لے لیجئے اب یہ سب مسلم امہ ہیں ہم ان کے بیچ میں ہیں یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہیں اب مجھے بتائیں کہ گرتنے ملکوں کے میں نے نام لیا ہے ہمارے پاکستان کے ان ملکوں میں کس کس مسلمان کے ساتھ ریلیشن بہتر ہیں کون سے ملک کے ساتھ بہتر ہیں ایک سیکنڈ سر تھوڑی سی بات کمپلیٹ ہونے دیں اس کے بعد آپ بولیئے دیکھئے اگوانستان کے ساتھ ہمارا پنگا بنگلہ دیش کے لیے پانچ منٹ آپ مجھے دیجئے گا میں نے بنگلہ دیش کے اوپر باتیں کرنی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارا پنگا ہے اس کے بعد ایران کے ساتھ ہمارا پنگا ہو گیا مطلب یہ ہے کہ ابھی سعودیہ ریبیا میں دیکھیں کہ مکہ میں مدینہ میں سوری انڈیا کی ایک خاتون جو وزیر تھی وہ مدینہ شریف گئیں تو مقصد یہ ہے کہ سعودیہ ریبیا اور یہ جو سارے ملک ہیں انہیں اب سمجھ آنے لگی ہوئی ہے کہ دنیا ہے دنیا اسلام کے ساتھ پوری دنیا ہے اسے بھی لے کے چلنا ہے ہم لوگوں نے ہم صرف اسلام کو لے کے چلیں اسلام کو لے کے چلیں تو پھر اپنے گھر جو گئی رہ جیں گے اسلام کو لے کے چلیں ضرور لیکن اگر میں مسلمان ہوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں فل پریکٹیس کروں نماز پڑھوں پانچ وقت کی لیکن اسے ہر دنیا کے ہر ریلیشن کے ساتھ ہم لوگ مسلمان ہیں ہم لا الہ پڑھنے والے لوگ ہیں ہمارے دلوں سے اسلام یا دین نہیں نکل سکتا ہے لیکن ریالیٹی کو دیکھیں جا میں لے کے جانا چاہ رہوں آپ کو مسلم امہ کہاں گئی آپ ایران پاکستان کو پر بم پھیک رہے ہیں بنگلہ دیش کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں بنگلہ دیش کو ساری زندگی ہم لوگوں نے پتا کیا سنا ہے اور کیا ہمیں بتایا گیا میڈیا نے خبارات نے اور پوری دنیا نے مطبع جیسے جیسے ہمیں بتایا گیا بنگلہ دیش تو غدار ہیں یہ غدار لوگ ہیں یہ غدار ہوتے ہیں یہ پاکستان توڑنا چاہتے تھے انہوں نے پاکستان توڑ دیا سر ریالیٹی تو کبھی دیکھئے کبھی کتابوں کو تو پڑھو کبھی حامد میر کو تو سنو کہ حامد میر کیا بتا رہا ہے اور اس نے پورے ریفرنس کے ساتھ بتایا ہے بنگالی کبھی ایک دن بھی پاکستان سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے سر بنگالیوں کو الگ ہم لوگوں نے کیا ہے بنگالی تو دیکھ وہ شیخ مجیب صاحب جو تھے جو الیکشن جیتے تھے آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ادھر ترلے کرتے تھے کہ میں پاکستانی ہوں میرا پاکستان کے ساتھ جینا مرنا ہے ہم نے بڑی مشکل سے پاکستان بنایا ہے ہم نے پاکستان کے ٹوٹے نہیں ہونے دینے ہم پاکستان کو لگنی ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے یہ شیخ مجیب کا بیان ہے آن ریکارڈ اس کی کتابیں بھی مجود ہیں جو کسی نے لینی ہو تو حامن میر سے جا کے لے لیجئے وہ آپ کو کتابیں بھی دکھا دیں گے اب اس کے بیچ میں کیا بتایا جاتا ہے کہ بنگالی جو ہیں دیکھئے بنگالی کبھی بھی لگنی ہونا چاہتے ہیں اچھے چلیں ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں حماس کی اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے سر یہ بات ذرا غور سے سنیے گا دماغ کھول کے سنیے گا حماس کے اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ حماس تو اتنا سا اسرائیل دنیا کی سوپر پاوروں میں سے ایک پاور ہے سر اس کے پر ٹیکنولوجی ہے اس کے پر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے حماس کیا اتنے سی فورسز ہیں وہ ارگنیزیشن ہے وہ فورس بھی نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کب سے جنگ چل رہی ہے حماس کے اور اسرائیل کی اب بھی تک حماس پیچھے نہیں ہو رہا اور اللہ کی طرف سے اس کی مدد بھی آ رہی ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ دائیں بائیں سے اس کی پروپر مدد آ رہی ہے لیکن وہ اس نے گھٹنے نہیں دیکھے اس نے سلنڈر نہیں کیا وہ پورا جڑا ہوئے پورا مقابلہ کر رہا ہے چاہے وہ اس نے تباہ کروا لیا اپنا سارا کچھ لیکن جڑا ہوئے اب مجھے یہ بتائیے جب بنگلہ دیش کے ساتھ معاملات پاکستان کے 1971 میں ہوئے تھے ہمارے ترنوے ہزار فوجیوں نے کیسے سلنڈر کر دیا اوہ بھائی یہ وہ فوجی ہیں جو لائلہ پڑتے ہیں یہ جذبے والے ہیں یہ تو شہدت قبول کرنے والے لوگ ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں دس بچے ہیں اور تو دس بچوں کو بھی ہم شہید کروا دیں یہ تو وہ لوگ ہیں اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے سلنڈر کیسے کر دیا ترنوے ہزار فوجی تھے یار ترنوے ہزار ورلڈ ریکارڈ ہے اچھا پاکستان نے دو تین جگہوں پہ ورلڈ ریکارڈ بنائے ہوئے ہیں ایک شوے بختر صاحب نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے دنیا کی تیز ترین بول شوے بختر نے پھیکی اور پاکستانی آرمی فورسز نے بھی ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے کہ ترنوے ہزار اپنے فوجی سلنڈر کروائے اور انڈیا فورسز تو بھی بہت پیچھے دیں اور مجھے نہیں لگتا یہ میری پرسنل اپینین ہے کہ شوے بختر کا بھی کو ریکارڈ توڑ پائے گا اور ہماری آرمی نے یہ جو ریکارڈ بنایا ترینوے ہزار سرنڈر کا یہ بھی کو ریکارڈ توڑ پائے گا میں اس کے اوپر آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا جو پاکستانی آرمی چیف تھے میں ان کے نام نہیں لینا چاہوں گا اور ایک انڈین آرمی چیف تھے پاکستان کے جنرل نیازی تھے اور انڈین آرمی چیف تھے جنرل اڈوڑا تھے اڈوڑا صاحب تھے اڈوڑا اور ہمارے نیازی صاحب یہ دونوں جب بیٹھ کے پیچ اپ کی بات اور سلنڈر کے بات جب پیچ اپ ہو رہے تھے تو ایک پورا ایگریمنٹ تھا جو انڈیا سائٹ سے ایگریمنٹ تھا پاکستان کا اس ایگریمنٹ میں کچھ نہیں تھا کیونکہ آپ تو سلنڈر کیے ہوئے تھے تو پھر شرطیں تو ان کی ماننی تھی نا آپ نے اب اس ایگریمنٹ میں کیا لکھا جا رہا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کو ایک ازاد ریاست تسلیم کرے گا بنائے گا اور اسے مانے گا اور بنگلہ دیش سے پاکستان مافی مانگے گا یہ سر اس ایگریمنٹ میں میں حامد میر صاحب سے آپ پوچھ لیجیے آپ نے حامد میر کو بڑا سٹڈی کیا اچھا وہ اس میں لکھا گیا تھا کہ بنگلہ دیش سے پاکستان مافی مانگے گا جو وعدہ آئے تک بورا نہیں ہوا جو آئے تک پاکستان نے بنگلہ دیش سے مافی نہیں مانگی اب مجھے یہ بتائیے بنگالی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الگ نہیں ہونا ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے سر میں اب یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن چلے اب نکلوا دیجئے اس ٹائم کے مجودہ جو آرمی چیف تھے وہ پتہ کیا کہتے تھے بنگلہ بنگالیوں کو یو بلڈی سیولین یعنی کہ یہ ایک عام آدمی کتا پھلا ہے اس کی کوئی اقاعت نہیں ہے لیکن آج اسی بنگلہ دیش کی کرنسی ہمارے سے زیادہ ہے اور یہ کہتے تھے کہ ان سے جان چھڑا ہو یہ پورے لوگ ان سے جان چھڑا ہو دو ٹکے کے لوگ ان سے جان چھڑا ہو یہ ہمارے آرمی چیف اس ٹائم یہ کہا کرتے تھے اور شیخ مجیب کہا کرتے تھے کہ ہم نے پاکستان کو نہیں توڑنا تو سر حقیقت بیان کیجئے دیکھئے مجھے پتہ ہے مجھ سے لوگ کیوں برا بناتے ہیں کیوں مجھے برا سمجھتے ہیں یہ دیکھیں ادھر ایک سوال میں یہ بھی کروں گا ایک جو ہمارے اوپر یا آپ کے اوپر حاصل پہ آتا ہے یہ پاکستان کو ہمیشہ کرتا ہے انڈیا ان کے پرائیم نیسٹر کی طریب کرتا ہے اب وہاں پہ جو یوت کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک سیشن رکھا انہوں نے سٹوڈنٹ کے ساتھ ایک سیشن رکھا انہوں نے کیا کیا ہمارے پرائیم نیسٹر سٹوڈنٹ کے ساتھ سیشن رکھا ہے ابھی دیکھیں مودی صاحب کا سٹوڈنٹ یعنی کہ نیو جنڈریشن ینگ نیو یوت کے ساتھ وہ پروپر ایک سوال جواب ہو رہے تھے اور وہ دیکھیں وہ سکت سوال ہو رہے تھے اور مودی جی کی کلاس بتانا چاہ رہا ہوں کہ ادھر انہوں نے اپنے آپ کو انڈیا کا دس سال پرائیم نیسٹر نہیں سمجھا ادھر وہ ان بچوں کے ساتھ بچے بن کے اور پروپر ان کے سکت سوالوں کا جواب دے رہے تھے ہماری طرح نہیں ہوتا کہ کوئی سکت سوال کر رہے تو اسے کہا جے کہ یہ بتمیز ہے یا کسی نے اسے بھیج دیا کاکر صاحب نے بقاعدہ ایک پاکستان کی یونیورسٹی یا لمز یونیورسٹی میں جب ایک سوٹر نے کوئیسن کیا تو یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی آپ کو کوئیسن کرنے کی ملکہ اسے ایک تلخل انداز میں جاتے ہیں کاکر صاحب کو لے کے آتے ہیں بیچ میں دیکھیں کاکر صاحب سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا آن دا ریکارڈ کیمرے کے بیچ میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو بلوچستان کے در تکلیف نظر نہیں آرہے یار آپ تو بلوچستان سے ہیں آپ ادھر پیدا ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ادھر کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں دیکھئے ایک ماں بہن بزرگ بچہ کوئی سڑک پہ نکلتا ہے دیکھئے آپ پاکستان کے وزیراعظم ہیں وہ آپ کو اپنا میسی دینا چاہ رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ میرا باپ نہیں مل رہا میرا بھائی نہیں مل رہا میری بہن نہیں مل رہی اور ہم انہیں غدار قرار دے دیں گے دیکھیں ہم انہیں انڈیا کا ایجنٹ کہہ دیں گے ہم کہیں سے لوس کر رہے ہیں نا ہم کہیں سے انہیں اپنا دشمن بنا رہے ہیں دیکھئے نا جس کا باپ گم ہوا ہوا ہے سر سنیے وہ بچہ چھ سال آٹھ سال کا ہے وہ بیس سال بعد جب پروپر جوان ہوگا کیا وہ پاکستان سے محبت کرے گا یہ بڑے سے سوال ہے یہ سوال تو ہم نے اسلامباد پریس کلپ کے باہر جا کے بھی کیے نا صرف ہم نے کیے اور بھی بہت سے لوگوں نے کیے اور ایک اور چیز بات کرتوں جو ہمارے جج ہیں ہمارے جج نے اس کے اوپر پتہ ہے کیا بات کی یہ پڑی لکھی باتیں ہیں آپ کا بھائی ہواوں میں باتیں نہیں کرنا ہمارے جج نے کہا دیکھیں ہم نے بنگلہ دیش تو گوا دیا اور اس سے بلوچستان ہمارے ہاتھ میں اس طرح ہے جیسے ہاتھ میں ریت کی مٹھی ہے آپ کے ہاتھ میں اور ریت نکل رہی ہے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو آپ کی مہربانی آپ اس ریت کو نکلنے نہ دیجئے اور اسے ریت کو جتنا دبایا جائے گا اس ریت والی مٹھی کو جتنا دبایا جائے گا ریت اتنی جلدی نکلے گی اور بلوچستان ہمارے ہے بلوچستان والوں کا یہ پاکستان ہے یہ پنجاب بھی بلوچستان والوں کا ہے کیا سمجھتے آنے والے ٹائم میں ایران اور پاکستان کے ریلیشن مزید کشیدگی کی طرف جاتے نظر آئیں گے کیونکہ دیکھیں جی اس طرح سے انڈیا اور ایران کے ریلیشن بہتر ہو رہے ہیں انڈیا افغانیستان کے ریلیشن بہتر ہو رہے ہیں آپس میں پورے خیتے میں یونٹی کی طرف لوگ آ رہے ہیں اور ہم آئیسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں دیکھئے ایران کے ساتھ ہمارا ایک بھائیوں والا سلسلہ تھا دوستی والا سلسلہ تھا اندرونی معاملات جو ہیں ان کے اوپر نہ آپ بول سکتے ہو نہ میں بول سکتا ہوں تو اندرونی معاملات میں ہم نے اپنے بھائیوں کو کیسے نراز کر دیا یہ بھی تو سوچئے کہ ہم نے انہیں کیا تکلیف دی ہے کیا ایسا کچھ کی ہے کہ وہ ہمارے پر سیدھا انہوں نے اٹیک ہی کر دیا ہم نے ایسا کیا کر دیا دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ ایران ہمارا برادر ملک ہے لیکن ان کا یہ بلیم وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایران کے اوپر اٹیک کرتے ہیں ٹیرریس وہ پاکستان کی طرف سے آتے ہیں یہی پاکستان کہہ رہا ہے کہ ایران میں ہم نے ٹیرریس مار دیئے وہ بھی یہی کہتے ہیں ایڈیا بھی یہ کہتا ہے کہ ٹیرریس پاکستان میں اغوانستان بھی یہ کہتا ہے امریکہ بھی یہ کہتا ہے تو دیکھیں ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے سوچنے والی بات ہے کہ افغانستان کو بھی ہم سے ایشو اسلامی کنٹری ہے ایران کو بھی ہم سے ایشو اسلامی کنٹری ہے اس کے علاوہ انڈیا کی بات کریں جی انڈیا پہ تو ہم نے ہمیشہ بلیم ڈالا ہے لیکن انڈیا نے اگر اجملک صاحب کی بات کریں وہ کہاں سے گیا یہ حمد میر صاحب کو پتہ ہے اور پھر کچھ لوگ جو پاکستان مین سی میڈیا پہ آت ہو گئے ہیں مطلب مائک پکڑ لیا لیکن انہیں ہسٹری کا کچھ نہیں پتا انہیں بالکل ہسٹری کے حوالے سے نالیج نہیں ہے انہیں یہ تک نہیں پتا کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ کا بنا تھا وہ یہ بات کرتے ہیں میرے ذہن میں ایک سوال ہے وہ میرے ذہن سے نکل جائے گا تو وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو میں آپ ٹرینڈنگ میرے ہی رام مندر کے اوپر آپ کے چینل پروپر ٹرینڈنگ میرا میں دیکھتا رہا ہوں یہ چیز اچھا میں پورے یوٹیوپرز پورے مین سی میڈیا سب سے یہ پوچھنا چاہوں گا رام مندر میں بڑے پورا رام ہوئے بڑی باتیں ہوئیں بڑے انٹرویو ہوئے کسی کو یہ یاد ہے کہ سب بھول چکے ہیں کہ اس کے بیچ میں سکھوں کا کیا کردار تھا سکھوں کے کیا معاملہ تھے سکھوں نے اس میں کیا اپنا کردار دا کیا اور انگریزوں کو کس طرح انہوں نے انگریزوں کے آگے اتجاج کیے رام مندر کے لیے تو اس کے اوپر جو ہے نا پروپر آپ سے جو ہے نا بات یہ بلکل یہ بڑی میں تو سمجھ دوں کہ پروپر ویڈیو بنتی ہے اس کے اوپر کہ سکھ کمیونٹی کا رام مندر کے لیے کیا کنٹریبیشن تھی اس کے اوپر پروپر آپ کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے اور دیکھنے والے بھی ضرور بتائیں کہ بھائی سکھ کمیونٹی کا جو رول تھا کس کس کو نالیج ہے اس حوالے سے جو بھی نالیج ہوگا آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور دائیے کہ آبید بھائی مجھے یہ بتائیں اس ٹیم جو پاکستان کی کنڈیشن ہے ایلیکشن آ رہے ہیں یہ بلکل سر پہ انڈیا میں بھی ایلیکشن آ رہے ہیں پاکستان میں بھی ایلیکشن آ رہے ہیں پاکستان کے ایلیکشن سب کے سامنے ہے پوری دنیا کو پتہ ہے کہ بھائی کیا سیچویشن یار آپ سوئے شوئے بھائی مجھ سے آپنا سوال پوچھی جاتے ہو اور میری عادت ہے سچ بول دینے کہ اب ایلیکشن کی آپ جو بات کر رہے ہو نا یہ میں نے بات کر دی تو پرابلم آپ کے لیے میرے لیے نے سنئی ہے اب آپ بھی سنئی ہے سب لوگ سنئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کون سے الیکشن پاکستان کے الیکشن کی بات کر رہے ہو بائی جان پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے آپ کو کس نے کہا کہ پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں proper ایک فارمالٹی ہوتی ہے اور آپ کو یہ لگتے کہ آپ کے اور میرے وارڈ سے کوئی وزیراعظم آتا ہے یا کوئی حوما چینج ہوتی ہے یہ آپ کے اور میری بہت بڑی گلت فہمی ہے دیکھئے سر میں آپ کو بتاتا ہوں حامید میر صاحب کیونکہ میں آج حامید میر صاحب کو پکڑ رہا ہوں بار بار حامید میر صاحب اپنے ایک شو میں اپنے پروگرام میں بتا رہے ہیں کہ میں آرمی کی ایک ایسی جگہ پہ مجود تھا جہاں پہ شباہ شریف صاحب بھی تھے وقت کے آرمی چیف بھی تھے یہ میرے خیال سے دوہزار اٹھارہ کلیکشن کی بات آپ کو بتا رہا ہوں اچھا اس میں آرمی چیف جو ہیں وہ حامید میر صاحب بتا رہے ہیں میں نہیں بتا رہا نہ مہدر تھا نہ مجھے پتا جو حامید میر صاحب بتا رہے ہیں میں وہ کوٹ کر رہا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں حامید میر صاحب کہتے ہیں شباہ شریف صاحب کو آرمی چیف نے کہا کہ ہم آپ کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں اب الیکشن ہونے ہیں یہ الیکشن سے پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو دوہزار اٹھارہ کے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہوگی انہوں نے کہا جی شرط کیا شباہ شریف صاحب نے کہا انہوں نے کہا جی ہماری شرط یہ ہوگی کہ آپ نے نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دینا ہے یعنی کہ اپنے بھائی کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے دو یعنی کہ اپنے بھائی سے غداری کر دو تو ہم آپ کو پاکستان کا وزیراعظم بنا دیتے ہیں اب شباہ شریف صاحب تھوڑے سے پریشان ہوگے شباہ شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں دو منٹ مجھے سوچنے کا ٹائم دیجئے تو شباہ شریف صاحب سائیڈ پر ہوگے سوچنے لگے تو حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جا کے شباہ شریف صاحب کو کہا کہ پلیز اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑیے گا اب شباہ شریف صاحب آرمی چیپ صاحب جو انہوں کے پاس آتے ہیں انہیں آگے کہتے ہیں کہ جی میں اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا لہذا مجھے وزیراعظم نہیں بننا اب حامد میر صاحب ادھر کہتے ہیں کہ فوج کے پاس اوپشن نہیں تھا آرمی چیپ کے پاس اوپشن نہیں تھا کہ اب میں وزیراعظم کس کو بناوں تو پھر انہیں اوپشن نظر آیا عمران خان صاحب پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہوئی اس ڈیل کے ساتھ یہ وزیراعظم بنے اچھا اس ڈیل میں یہ بھی ڈیل ہوئی تھی کہ فوج پاکستان کا جو وزیراعظم ہوں گے عمران خان صاحب ان سے دو تین مشکل کام کروائیں گے اچھا حامد میر صاحب کہتے ہیں ان میں سے میں ایک مشکل کام آپ کو بتا دیتا ہوں باقی کام میں مشکل آپ کو بتا نہیں سکوں گا انہوں نے کہا کہ بتائیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے مشکل کام یہ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے پاکستان میں جو عمران خان صاحب نے نہیں کیا اختلافات پیدا ہوئے ان کی گورنمنٹ شلی گئی تو سر میں اس بات سے اس چیز کو لے کے آتا ہوں کہ کبھی بھی پاکستان میں جو حامد میر صاحب نے بتایا ہے کہ یہ تو آرمی چیف صاحب چوس کر لیتے ہیں کہ یہ وزیراعظم بنے گا وہ وزیراعظم بنے گا تو یہ تو انہوں نے چوس کر لیا ہوا تھا کہ پہلے شباز شریف کو آفر دی وہ نہیں بنے پھر آفر دے دی عمران خان صاحب بن گئے وزیراعظم تو بھائی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے اور میرے ووٹ کی کیا ویلی ہوئے اچھا دوسری سائٹ پہ انڈیا میں بھی الیکشن ہونے والے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ کون اس دفعہ الیکشن جیتے گا کون پرائم نیسٹر بنے گا یا کون سی پارٹی جیتے گا دیکھئے انڈیا میں مودی صاحب کا مقابلہ نہیں ہے نہ ان سے کوئی جیس ہے دیکھئے مودی صاحب لوگوں کے دلوں میں ان کی روح میں ان کی آتما میں ان کے دماغ میں بس چکے ہوئے ہیں کیونکہ مودی صاحب کی نہ اولادیں ہیں نہ ان کی فیملی ہیں نہ ان کے بعد کسی نے وزیراعظم بننا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری طرح نہیں لائنیں بنی ہوئے ہیں آج نواز شریف صاحب کل ان کی بیٹی پرسون کا بھائی ترسون کا بچہ ادھر ایسا چکر کوئی نہیں ہے نہ ان کی فیملی ہیں نہ ان کی نسلیں چل رہی ہیں تو ادھر دیکھئے نا مودی صاحب جب سے انہوں نے نو دس سال کے ٹینیور میں کیا کے ہے رام مندر بنوا کے دیا لوگوں کے دل جیت لیے ہندووں کے دلوں میں جگہ بنا لی جیسے ترقی میں آیہ صوفیہ مسجد بنی اب آیہ صوفیہ پندرہ سو سال انگریزوں کا چرچ رہ پندرہ سو سال انگریزوں کا چرچ رہ آیہ صوفیہ اسے ہٹا کے چرچ سے آیہ صوفیہ مسجد بنا دی گئی تو ترکی میں الیکشن جو ہے وہ طیب اردگان صاحب جیت گئے لوگ کے دلوں میں جگہ بنائی انہوں نے کیونکہ لوگ جو چاہتے تھے وہ کر کے دکھایا انہوں نے اسی طرح انڈیا میں رام مندر بنا کیونکہ اس رام مندر میں شویب بھائی ان کے جو رام ہیں ان کی جنم بھومی ہے یہ انڈیا کے بقول میرے بقول نہیں ہے یہ ہسٹری کے بقول ہے جو ہسٹری بتا رہی ہے میں نہیں بتا رہا ہوں نہ مجھے پتا نہ میں کبھی انڈیا گیا نہ میں نے رام مندر دیکھا مجھے کچھ نہیں بتا ہسٹری یہ چیز بتا رہی ہے کہ ادھر رام مندر تھا ان کی جنم بھومی تھی تو اسی طرح ہی دیکھیں مودی جی نے جو ادھر کام کی ہیں مودی صاحب نے عام آدمی کو امیر کیا عام آدمی کو گھر دیئے مطلب انہوں نے ان کی پالسز انڈیا کے لیے ان کی پالسز انڈیا کے لیے انڈیا کی ہسٹری میں جب سے انڈیا آج تک بنا ہے آج تک انڈیا میں ایسی پالسز لانے والا کوئی نہیں تھا دنیا کی پانچ بھی بڑی اکانومی بنانے والا کوئی نہیں تھا تو مودی کیسے ہار سکتے ہیں سر آپ بتا دیں مجھے ٹھیک ہے پاکستان کی بات کریں ہمیں ایسی سیچویشن میں کیا دیکھنے کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے آپس میں ریلیشن بہتر ہو بھی سکتے ہیں یعنی دونوں سائٹ پہ الیکشن ہو جائیں گے یہاں پہ بھی جو پرائیم نیسٹر بنے وہاں پہ بھی جو بھی پرائیم نیسٹر بنے تو اس کے بعد سر میں آپ کو فیوچر کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں انڈیا سائٹ سے جو ہے نا وہ ہوں گے پرائیم منسٹر مودی جی وزیراعظم نیکسٹ ٹھیک ہے پاکستان سے نیکسٹ وزیراعظم نواز شریف صاحب ہوں گی تو ان کے تو میرے خیال سے تھوڑا پاسٹ اگر دیکھیں تو کئی نہ کی ریلیشن بہتر رہے سر میں وہ ہی بتانے لگوں کہ جب یہ دو گورنمنٹ آ جائیں گی ان کے آپس میں تعلقات بھی بہتر ہوں گے ان کی جپییں بھی ڈلیں گی لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انڈیا کو آپ کو منانا پڑے گا یہ یاد رکھیے گا کیونکہ انڈیا کو پاکستان کی ایک تگے کی بھی زورت نہیں ہے ابھید بھائی میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا کے بھی میں جس طریقے سے بتانا چاہ رہا ہوں اسے آپ سمجھیں انڈیا کو دنیا کی پانچوی بڑی اکانومی ہے دنیا کی بڑی بڑی انڈرسٹرییں ادھر ہیں ترقی کر چکے ہیں ترقی میں ان کا کوئی سابتہ بھی نہیں ہے تو پاکستان ان کے لحاظ سے بہت زیادہ پیچھے ہے تو انہیں پاکستان کی دیکھئے پاکستان ہمیں زورت ہوگی امریکہ کی ہمیں زورت ہوگی فرانس کی جن سے ہم ٹیکنولوجی لے سکتے ہیں جن سے ہم کوئی فائدہ لے سکتے ہیں اپنے ملک کے لئے انہیں ہمارے ملک سے مجھے لگتا ہے دیکھیں ہو بھی سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان سے انڈیا کو فائدہ نہیں ہے ہاں پاکستان کو انڈیا سے بہت زیادہ فائدہ ہے ان سے ٹریڈ کھولے گی ان سے آئی ٹی کے بارے میں ہم کچھ لے سکتے ہیں وہ چاند پر پہنچ چکے ہیں اس کے بارے میں کہ وہاں پہ الیکٹیڈ گورنمنٹ آئے گی یہ چیز کنفرم ہے جو بھی آئے پرائیمی سر وہ الیکٹیڈ ہوگا یہاں پہ شاید سیلیکٹیڈ ہوگا میں نے آج یہ بات کی کہ وزیراعظم سیلیکٹیڈ آتا ہے ہمارے ووڈ سے نہیں آتا پتہ نہیں مجھے کیا کیا چیز فیس کرنی پڑے گی میں پوچھتا ہوں یہ بات نواز شریف صاحب بھی کرتے تھے یہ بات زرداری صاحب بھی کرتے تھے یہ بات زرداری صاحب کے بیٹے بھی کرتے تھے یہ دواز شریف صاحب کی بیٹی بھی کرتی تھی میڈیا کے بڑے بڑے جنرلسٹ بھی یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان میں سیلیکٹیڈ گورنمنٹ آ رہی ہے سیلیکٹیڈ گورنمنٹ آئے گی آج عابید علی نے یہ بات کر دی تو مرچے کیوں لگتی گی خیر یہاں پہ ہم اس ویڈیو کو وائنڈ آف کریں گے عابید بھائی نے آج بہت سیاسی باتیں کی ہیں جو میرے لیے شاید ان ایکسپیکٹیڈ تھی خیر آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو عابید بھائی کی باتیں کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیا عابید بھائی نے جو پرڈکشن کی ہے کہ بھائی دونوں سائٹ پہ جب الیکشن ہوں گے وہاں پہ جس کی گورنمنٹ آئے یہاں پہ بھی جس کی گورنمنٹ آئے اس کے بعد ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی درمیان آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں بتائیے گا یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی یہ بھی کمنٹ میں بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے پیس آؤٹ اللہ حافظ